اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہیں کیسے ہم لوگ خیرے سے نہیں تھا گئے اچھا تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ لوگوں کو ابھی تک کہ کینور.کم یا کینور.کم کی گرافز کے بارے میں نہیں پتا تو میں انٹروڈکشن آپ کو بتاتا چلوں کینور.کم بیسکلی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ ویجیولیزیشن اور گرافک سے ریلیٹیو بہت ساری کام کر سکتے ہیں جیسے کہ فلایر بنانا پوسٹر بنانا پوسٹ فیس بک کی پوسٹر بنانا لوگ زیادہ تر انہی کاموں کے لیے جو ہے وہ کینور.کم کو یوز کرتے رہتے ہیں خاص کر کے میری گیتھرنگز میں تو لوگ زیادہ تر اسی کام کے لیے لیکن میں نے ایک مطلب جو ہے وہ زیادہ جو اٹریکٹیو سلیشن کا ایک اور مزید جیک ہے وہ یہ کہ کینور.کم سلیش گرافز کے اوپر آپ بہت ہی اچھے اور بہت ہی کام کی گرافز وغیرہ بنا سکتے ہیں انفو گرافکس ادھر بہت اچھی بن سکتی ہیں اور آپ اپنی پریزنٹیشن کو اٹریکٹیو اور بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں اس ٹول کو یوز کرتے ہیں تو آج میں وہی بتانے لگا ہوں تو سب سے پہلے دوستو اس ٹول کو یوز کرنے کے لیے آپ کینور.کم سلیش گرافز میں چلے جائیں گے اگر آپ کی آئی ڈی ابھی تک کے نہیں بنی بھی ہے تو کینور.کم پر سب سے پہلے آپ کو سائن ان کرنا پڑے گا یعنی لاغ ان سائن اپ بغیرہ کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد آپ تو آپ یہاں پر آ جائیں گے اچھا اس کے بعد اب یہاں پر جو آ کر کے اپنا جیسے ابھی میں ایک گراف بنانے لگا ہوں تو میں نے سب سے پہلے گراف کو ایک پریزنٹیشن ٹیٹل دینا ہے تو میں نے انفو گرافکس کے نام سے کوئی بھی بن کر دیا ہے اس کو ٹھیک ہے کلک کیا اچھا یہاں پر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو دونوں صورتوں میں مطلب جانا ہوں یا ایک میں آپ کو پتا ہے کہ مجھے کس طریقے گراف چاہیے یعنی بار چارٹ کے چاہیے بار گراف چاہیے پائے گراف چاہیے کس طریقے گراف چاہیے مجھے پتا ہے یا مجھے چوز کرنے میں کی مدد کرنے تو دوسرا والا فیچر میں آپ کو اس وقت سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو کس طریقے گے سلویشنز یہاں پر مل جائیں گے یعنی آپ کو کمپیریجن کی گراف چاہیے آپ کو ٹرینڈز چاہیے آپ کو کمپوزیشن یا پروپوشن چاہیے آپ کو ریلیشنز ریلیشنشپ گراف چاہیے آپ کو پروجیک منیجمل کی گراف چاہیے گرافک اورگنائزر یا تینکنگ میپ چاہیے کسی بھی دریقے کی آپ کو جو بھی انفو گرافک چاہیے آپ یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پر مزید آپ کو اپشنز بن جائیں گے جیسے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ٹرینڈز کی گراف مجھے چاہیے تو وہ آپ کو یہاں پر تین اپشن دے رہا ہے بار گراف، گینڈ چارٹ، لائن گراف اگر پرس کریں کہ میں ادھر پیچھے جا کر کے کوئی اور کمپیریشن گراف چیک کرتا ہوں تو ادھر بھی مجھے بار گراف دے رہا ہے لیکن کمپیریشن اور چارٹ دے رہا ہے جونٹ چارٹ دے رہا ہے پائی چارٹ دے رہا ہے ٹی چارٹ دے رہا ہے وینڈ ڈائگرام دے رہا ہے اور میں مزید نیچے وینڈ ڈائگرام فور سرکل دے رہا ہے وینڈ ڈائگرام فائی سرکل دے رہا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر مزید آپشنز مر جائیں گے اگر فرض کریں کہ میں آپ کو آسان لے کر کے اگر چلوں تو ٹرینڈز کے اندر ہمیں بات کرتے ہیں یا ہمیں ایک بار گراف چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو بار گراف میں وہ آپ کو مزید کچھ اچھے سے ڈیزائنس وغیرہ دکھا دے گا یہ سٹارٹنگ ہے دوستوں اس میں مزید آپ کو بہت اچھے اچھے ڈیزائنس میں جائیں گے یہاں پر میں ایک خلال ایک ڈیزائن کو سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں پر ہم نے ایک ڈیزائن سیلیکٹ کر دیا اب کے اندر آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں پر آپ کو اس ڈیزائن کو مزید آپ مطلب بہتر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری میں نے اس کی اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو اس وقت سے یہ مجھے پاپل دی رہا ہے لیکن آپ لوگ کے بعد شاید نہیں آئے گا تو میں یہاں پر نو تینکس کر دیتا ہوں آپ کی دیکھیں یہاں پر کریٹیوٹی ہے آپ کی اپنی کتنی اچھی ہے آپ اس گراف کو مزید کتنا اچھا بنا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنے اوپر ہے ٹھیک ہے خیر لیکن میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر یہ جو گراف انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے یہ بیسکلی کوئی پکچر نہیں ہے کوئی ایلیمنٹس نہیں ہیں یہ بیسکلی ایک گراف ہی ہے جس کے اوپر آپ مزید کوئی ڈیٹا بغیرہ ایڈ کر کے اپنی گراف کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پر انہوں نے فیک فانٹ ایٹ ایم ایم کیا ہوا ہے میں اس کو ایٹ ایم ایم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایٹ ایم ایم ایٹ میٹر ٹھیک ہے اور ٹین پوائنٹ سٹیکس اس طریقے سے کر کے یعنی مطلب جو بھی ادھر آپ کو جیسے بھی وہ کرنا ہے تو آپ ادھر یہاں پر اس کو بہتر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایٹین ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ٹین کر دیتا ہوں تو گراف اس کی حساب سے اپڈیٹ ہو جائے گا اپڈیٹ ہو رہا ہے اچھا یہاں پر دوسرا اپشن یہ ہے کہ میں ایٹ ڈیٹا کے اندر جا کر کے اس میں اپنی فائل جو ہے اپلوڈ بھی کرا سکتا ہوں اس میں گوگل شیٹ کو کنیک بھی کر سکتا ہوں تاکہ میرا ڈیٹا سنکھرونائز رہے ان چارٹس کے ساتھ اور اگر مجھے گوگل شیٹ پر اپنی ڈیٹا انٹری کرنی ہے اور میں یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈیٹا میرا سنکھرونائز رہا ہے تو میں اپنی گوگل شیٹ کو ادھر سے لنک کرا سکتا ہوں تاکہ وہ ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوتا رہا ہے تو اس طریقے کی اس طریقے کی چیزوں کے لیے آپ کو مزید اور سیٹنگ ہی مل جاتی ہیں جس کے اندر آپ لیجنڈز کو اگر شو کرنا چاہیں جس کے اندر آپ لیجنڈز کو اگر شو کرنا چاہیں تو ادھر آپ لیجنڈز کو کلک کر سکتے ہیں شو لیبلز لیبلز آپ کو اٹانے رکھنے شو گریڈ لائنز گریڈ لائنز آپ کو اٹانے رکھنے ہیں تو یہ آپ کو مزید آپشنز کریٹ کر کے دے دیتا ہے اچھا ادھر سے آپ اگر آپ کو بار چارٹ نہیں چاہیے آپ کو رو چارٹ چاہیے تو آپ یہی سے ہی سی سیلیکٹ کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو ادھر سے آپ جو ہے وہ بہت ہی انڈلس پوسیلیٹیز کے اندر اپنی ڈیزائنز کو اچھا بنا سکتے ہیں اگر مجھے اس بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کرنا ہے تو میں سیمپل بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کر دینا ہے اور کینوہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی میرا ڈیزائن زیادہ اچھا تا ہے تمہارا ڈیزائن زیادہ اچھا تا ہے آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہے کہ آپ اس کو کتنے اچھی طریقے سے پریزنٹ کرنا جانتے ہیں اور پریزنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر میں اسی طرح سے میں ٹیکسٹ کی بات کروں تو ٹیکسٹ کیلئے ہمارے پاس بہت سارے یہاں پر فونٹس اویلیبل ہیں ہم کوئی بھی ایک فونٹ کو کلک کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت یہ کیا ہوا کیا ہوا میں نے دیا ہوا ہے تو مجھے سارے کے سارے فونٹس فری ہیں لیکن آپ لوگوں کو زہرسی بات ہے فونٹ مطلب کچھ فری ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے لیکن فری فونٹس بھی بہت سارے اویلیبل ہیں جو کہ آپ آسانی سے تو آپ یہاں پر کوئی بھی ایک فونٹس سیلیکٹ کر لیں اس کے ساتھ سے آپ کا فونٹس اپ ڈیٹ ہو جائیں گے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ کی کریٹیوٹی پر ڈیبینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پر ایلیمنٹس بغیرہ اویلیبل ہیں آپ اس کو کوئی بھی مطلب اس کو کلک کر سکتے ہیں مزید آپ کے پاس اگر آپ کو اور کوئی گرافت بغیرہ پسند آ رہا ہے تو آپ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ٹیمپلیٹس آپ کو بہت سارے ٹیمپلیٹس بن جائیں گے یہاں پر ابھی بار گراف سے کریٹ کیا تھا ہم نے چارٹ کو تو ہم یہاں پر بار گراف کے اوپر تھے اب یہاں پر اگر میں پائی چارٹ لکھتا ہوں تو یہاں پر پائی چارٹ کے سارے آپشن آ جائیں گے تو پائی چارٹ کے سارے آپشن میں میں کسی بھی ایک پریزنٹیشن کو کلک کر کے اس کو مزید بنا سکتا ہوں اور اس کو بھی ایڈٹ وغیرہ کر سکتا ہوں جیسے میں نے یہ والا چارٹ اگر لی ریا ہے تو میں اس کی اماؤنٹ کو پوائنٹ اٹیز وغیرہ کو چینج کر کے اس کی اس کی لئے اس دیٹا کو پریزنٹیبل بنا سکتا ہوں جو کہ میری لئے کرا آمد ہوگا اچھا تو ہم بات ہی کر رہے تھے کہ جیسے فرض کریں کہ میرے پاس ہم نے جیسے آیا ہوا ہے ایک دونٹ چارٹ چھٹ سے سکتا ہوا ہے میں پائی چھٹ کلسکتا ہوں میں آپ پاڑ چھٹ کر سکتا ہوں میں یہاں پر اور بھی مختلف قسم کے چھٹ سکتا ہوں اس سے جو ٹیمپلٹس ہوں گے وہ میرے پاس یہاں پر واپ آف ہا جائیں گے اور میں اس کو مزید کریئیٹیپ بنانے کے لیے یہاں پر اس کو یوز کر سکتا ہوں دیکھیں بہت سارے ٹیمپلٹس ہا رہے ہیں آپ کی اپنی دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طریقی کی پریزنٹیشن بنانی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر آپ کوئی بھی چھارٹ سیلیکٹ کریں اس کو آپ ڈیٹا اس کا پیش ویکنڈ سے ڈال سکتے ہیں گوگل شیٹ بھی اٹائچ کر سکتے ہیں اپنی فائل بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹا والی اور جو ہے وہ اپنے ڈیٹا کو کریٹی بنا سکتے ہیں دوسری بات یہ آجائے میں آپ کو ایک اور چیز یہ رکھا دیتا ہوں کہ اگر میں یہاں پر سیلیکٹ کرتا ہوں چھیک ہے دیکھیں یہاں پر اور کرییٹیو چارٹس ہمیں آویلیویل ہوگا ہے جیسے جو گراف نہیں ہیں بٹ انفو گرافک سے جیسے میں نے یہ سیلیکٹ کرنیا چھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں ایک روڈ ہے اس کے اوپر میرا پورا ٹائم لائن وغیرہ روڈ میں وغیرہ آویلیبل ہے اس طریقے کی پریزنٹیشنس والی جو پیپٹیز ہیں جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ بیسکری ہمیں انٹرنیٹ سے یا تو بہت مشکلوں سے ڈاؤنلوڈ کرنے کو ملتی ہیں یا تو پھر کوئی اچھی ویب سائٹ ہو تو مل تو جاتی ہے لیکن اس کے اوپر آپ ان کے بولاگے بے ہوتے ہیں ووٹر مارکس رکے بے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یا تو اگر ملتی ہے تو وہ اتنی زیادہ اچھے نہیں ہوتے مطلب وہ اتنی زیادہ پریزنٹیبل نہیں ہوتے لیکن یہاں پر آپ کو مختلف قسم کی بہت اچھے اچھے جو ہے وہ ویجیلائزیشن وغیرہ مل جائیں گی آپ یہاں پر سرچ کر کے اس کو اپنے لئے ایزیلی اویلیبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں صرف اثر بھی یہاں پر روڈ میپس لکھوں تو یہاں پر روڈ میپس ریلیٹڈ بھی بہت زیادہ اچھی اچھی ٹیمپیٹس اگر آ جائیں گے تو یہاں پر منس کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت سارے اچھے اچھے گروڈ میپس وغیرہ اویلیبل ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو اس کو یوز کرنے کو بتا سکتے ہیں تو دوستو یہ روڈ میپ وغیرہ کے سارے گرافز یہاں پر اویلیبل ہو گئے ٹھیک ہے ہم یہاں پر مزید گرافز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اچھے گرافز بھی آپ کو مل جائیں گے جیسے یہ ٹیمپلیٹ ہم مجھے دیکھ رہا ہے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا در چلوں گا جو اچھے ٹیمپلیٹس ہیں جیسے یہ ٹیمپلیٹس مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ کی کریٹیوٹی اور آپ کی نیٹ کی اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طریقی کی ٹیمپلیٹس یوز کرنے اور وہ آپ کا کرائٹیری ہے کہ آپ کو کیا چاہیے ان ساری ویزیولیزیشن سے ہم آپ کو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پریزنٹیشن کو کتنا اچھے طریقے سے اور کتنی ایزیلی جو ہے وہ اپنے لئے بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی آرڈینس کیلی بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی سٹوری ٹیلنگ سکلز بہتر کر سکتے ہیں تو اس اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اگر اپنی آرڈینس کے آگے اپنی پریزنٹیشن سپنٹ کریں گے اپنے بہتر بنا سکتے ہیں اپنی پریزنٹیشن سپنٹ کریں گے تو وہ ایکسٹر کرییٹیو اور ایکسٹر آپ کو فائدہ دے گی ٹھیک ہے تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا اب آپ یہ بول رہیں گے کہ یہ اس کو ہم پریزنٹ کی طریقے سے کریں گے ذائر سی بات ہے ہم ایڈیٹ موڈ کے اوپر تو پریزنٹ نہیں کر سکتے تو ایڈیٹ موڈ کے اوپر پریزنٹ کرنے کی گوزر ہوت نہیں ہے ماپ کو بہت رہی پریزنٹ کنڈ کے سلویشن میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں کہ اگر ہم یہاں پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر کلک کر Smack Which پریزنٹ کی ہے تو بھی وہ بھی بہت res want تمام نقی چاہیے طرح موڈ کے ساتھ trabajando ایک تو یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ طریقہ اس لیے ہے کہ اگر آپ خود پریزنٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو آپ اپنی کینوا کی فائل اوپن کریں اس کے بعد پریزنٹ پر کلک کریں تو آپ کی فائل اوپن ہوگی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو پریزنٹیشن سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ویو لنک اونلی پر کلک کر کے اپنا ایک لنک جنریٹ کر سکتے ہیں جو یہاں پر آپ جب اپنی اس لنک کو پیس کریں گے یا کسی کو بھیجیں گے اور وہ جب اس لنک کو کلک کرے گا تو آپ کی پریزنٹیشن جو آپ نے بنا کرتی ہوگی وہ ایز اوپن ہو جائے گی اور وہ اس کے اوپر آپ کو ریمارکس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بیسکلی پریزنٹ موڈ پر رہی ہے اور آپ جو ہے وہ آپ کی پریزنٹیشن کو چک کر سکتا ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر شیئر پر جب کلک کریں گے تو آپ خود اس پریزنٹیشن کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اور اس کا بھی یہاں پر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ برا اچھا اوپشن ہے لیکن ابھی فیلال میں آپ کو ڈاؤنڈوڈ کرنا بتا جاتا ہوں ڈاؤنڈوڈ کے اندر ہے یہاں پر بہت سارے اوپشنز ہیں جو پیک کے اندر اس کو ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں پی اینڈ جی اندر سکتے ہیں پی ڈی ایف کے اندر اس کو ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور ایم پی فور ویڈیو کے بڑھنے کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی اچھے کوئی ایدھر انیمیشنز وغیرہ ڈیوی تو آپ کو تک ہو رہا ہے اب آپ کہیں گی کہ اس کو کاش اس میں ہمارے پاس اوپشن بھی ہوتا کی پیپیٹی کے اوپر میرا خیال ہے پیپیٹی کے اوپر اوپشن نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو جیپیک پر ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور جیپیک جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن پر بنا دیں گے لگا دیں گے پیپٹی کی پریزنٹیشن پر لگا دیں گے تو وہ پریزنٹیبل بیسے ہی ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت اچھا ہے وہ اچھا ایڈیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر لیں بٹ اگر پھر بھی آپ کو کوئی ریزنٹیشن ہے تو اس کے اوپر کھام کیا جا سکتا ہے کہ انوار سے بات کی جا سکتی ہے کہ وہ جلدی اس کو جائے گے ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن کو اس اچھی سی ایک اپلیکیشن سے کتنی بہت اچھے طریقے سے بہت ہی اچھے طریقے سے ویجولائز کر سکتے ہیں اور مزید کریئیٹو بنا سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا پلیز اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میں آپ کو بہت ساری ایسی ٹریکس اور ٹپس بتاتا رہوں گا جیسے آپ اپنی ڈیلی ورک لائف کو بیلنس کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی ورک لائف کے اندر کریئیٹیوٹی لے کر آ سکتے ہیں آسانیہ لے کر آ سکتے ہیں اور اپنے باسس کو بہت ہی زیادہ اچھی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں تو اور اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں تو میرے بھولنے کہ آپ میرے اسے ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ ہم ڈیلی بیسز پر کسی میں کسی ٹاپک کے بڑھ بات کریں گے بلاک شکریہ کے لئے کریں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا